رہنمائی رسوئی ہماری رسوئی میں ہوں آپ کی دوست دائکے کے سفر میں ایک نئی ریسپی جس کا نام ہے چکن چوپسٹک دائکے کے سفر میں اگر بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ لائک کریں کمنٹ کریں چلی ہماری رسوئی میں چکن چچپ مصالے پہلے مصالے مصالے چھے مصالے مصالے ہلدی ہے آدھا نیبو اور دہی سے ہم 2-3 ٹی سپون ہم لیں گے اور یہ میں نے دو ایگ ہے جو بیچ کر کے رکھا ہے اس میں تھوڑا سالٹ ڈالا ہے اور یہ تھوڑی سی سٹکس ہے جو ہمیں آگے لگے گی ریسے پینا ہے ان کے سگری آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسے یوز نہ کریں آپ اس کو ڈائریکٹ فرائے کریں یہ ہے ہمارا اگر آپ کے پاس بیٹ کلمٹ نہیں ہے تو آپ ڈائر ٹوست کو بھی مکسر میں گرائنٹ کر سکتے ہیں چلیے اب ہم چلتے ہیں آگے کی ریسے بھی کی طرف پروسسسنگ کی طرف ہاں تو گائز میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اس میں نمک ہم اپنے ٹیسٹ کی اکورڈنگ ڈالیں گے اگر آپ کو تھوڑا تیز کھانا پسند ہو تو تیز نہیں تو پھر نومل ہم گیوز کریں گے اور اس میں ہمیں سب سے لاسٹ میں جو مسائلے ڈالیں گے اس میں لاسٹ میں ہمیں گرم مسائلے ڈالیں گے تو چلیے اب میں نے اس کو ایک بڑی سی مثالی میں نکال لیا ہے اب مجھے اس میں ڈالیں گرائنٹ کیا تھا ہرہ دھنیا اور ہری میٹچی اور تھوڑی سی ہردی نیٹ کے اکورڈنگ ہم اٹھا اس سے تھوڑا سا زیادہ سمجھے کہ 2 ٹی سپون ہم نے اس میں دہیں لے لیا ہے اور اب ہمیں اس میں لیمن ایڈ کرنا ہے ہاں تو ہم اس میں اتنا مسائلہ ڈال رہے ہیں جو چکن مسائلہ ہے ہمارا وہ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں اور ہم سالٹ یوز کریں گے سالٹ ہم نیٹ کے اکورڈنگ یوز کریں گے انکیس اگر آپ کو سالٹ زیادہ لگتا ہے تو زیادہ لے لیجے نہیں تو اپنے حساب سے ٹیسٹ کے اکورڈنگ یوز کریں گے میں نے اٹھا لیا ہے اس کو مرینیٹ کرنے کے لیے اور ہمیں سب سے ہی اچھی بات ہے کہ ہم اس کو مرینیٹ کر کے رہنا نہیں ہے تو دیکھیں ہم نے اتنا گرم مسائلہ لیا ہے اس میں خشبو کے لیے ایک الیکسی فرگنس آئے گی جو اس کے ٹیسٹ کو انہائنس کرے گی اب ہم آگے چلتے ہیں ہمارے زائگی کے سفر میں تو دوستو دیکھیں یہ میں نے ایک پین میں اوئل رکھے گیس ڈالو کر دی ہے تھوڑا سا آپ دھیان رکھیں کہ زیادہ ملک 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 مل ملے تک سکرمب پھر کرنا ہے اسے س الملنے والد باشاچے آپ کو ڈا ہوڑا اور پھر اس کے بعد میں آپ کو جانا ہے ہمارے ایگ کی طرف جو ایگ ہم نے بیٹ کیا تھا اس میں آپ کو اس کی اوپر سے ایسا ایگ کورنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ کو پھر میڈیم فلیم پہ فرائے کر لیے اس طریقے سے آپ کو ساری سٹکس فرائے کرنی ہے اسی طریقے سے آپ کو ساری سٹکس جاننی ہے اس میں چلیے آگے اس سٹکس کو کرتے ہیں دیکھے پرینڈز اس طریقے سے ہم نے ہماری چوکر چک کو اس میں ڈال دیا ہے کور کر کے اب ہمیں اس کو ہلکے ہلکے سے فرائے کرنا ہے بھیان رکھے کہ آپ کی چکس ہے وہ اچھے سے فرائے ہو جائے ایک بہت زیادہ بھی فری نہیں کرنا ہے اس طریقے سے فرائے کرنا ہے اب اس آپ کو ساری کو اچھے سٹک کر دیجئے اور کرنڈ کر لیجئے دیکھیں اس طریقے سے میں نے اسے اس میں فرائے کر دیا ہے اچھا سا دیکھیں کہ اچھا اس کا لکھ آ رہا ہے سپائیسی لکھ ہے اب ہمیں اس کو دوسرے سال سے بھی ترہی کر کے ایک پیٹ میں نکال لے رہا ہے تو چلیے آپ کو اس کو نکال کے بتاتے ہیں دیکھیں فرنس اس طریقے سے ہماری چکن چوب سٹکس فرائے ہو کے ریڈی ہو چکی ہیں یہ اگدام انسٹینٹ ہے اور آپ کبھی بھی کیسے بھی بنا سکتے ہیں اس کو گھر پہ جب بھی آپ کا کوئی لائٹ سنیک کھانے کا دل کرے جو نونویج میں ہو تو آپ یہ کھائیں بلکل ٹرائے کریں اپنی گھر پہ آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت لازیز ہے بہت ٹیسٹ یہ یا تو پھر آپ اس کی اوپر تھوڑا سا جات مسالہ ڈالیں اور پھر اس کو ٹرائے کریں اس کا ٹیسٹ بھڑ جائے گا اور آپ بلکل بنائیں اور مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیں کہ آپ کو کیسے لائے ہاں تو فرنس یہ آپ کی چوب سٹک فائنیلی لیڈی ہو چکی ہے اور اب میں اجازت چاہتی ہوں اس دکی کے سفر کوئی یہیں پاوز کرتی ہوں کیونکہ رکنا تو ہے نہیں ابھی ہمیں اور آگے جانا ہے تو میں یہ بولنا چاہتی ہوں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں گزارش آئے کہ پلیز مجھے سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بتائیں کمنٹ کر کے کمنٹ بوکس میں کی آپ کو کیسا لگا اب میں چلتی ہوں ٹیک کیا بائی ٹیک کیا بائی